آج کل پاکستان میں سب کچھ رینڈ پہ چلتا ہے اور صرف پارٹیاں رینڈ پہ نہیں ہیں میڈیا ہاؤسز بھی رینڈ پہ چلتے ہیں جنرلیس بھی رینڈ پہ چلتے ہیں لائیرز بھی رینڈ پہ چلتے ہیں سارے رینڈ پہ ہیں لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا بلوج صاحب کہ جینون ڈیموکرسی ہونی چاہیے اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں ان کی اصل پارٹی ایک ہی ہوتی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنے سچے آدمی ہیں آپ کہ آپ کی پارٹی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں پھر آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں اور نہیں نہیں یہ بھائی انہوں نے اچھی بات کیا ہے میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں نا اور ابھی یہ جو بلوجستان میں نئی حکومت بنی ہے اس میں جو کیبنٹ آئی ہے آپ دیکھیں کہ اس کیبنٹ میں جو منسٹر صاحبان ہے یہی منسٹر جو ہے اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے وہ اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے اور ان سے جو حلف لیا جن گورنر صاحب نے وہ پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے اس سے پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے اور ان کا تعلق پتہ کس پارٹی سے ہے سناولہ بلوج کی پارٹی سے ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے یہ جو یہاں سے آواز آئی ہے نا تو جو پارٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اپنی صفوں سے نکال دیں صاف کر دیں یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ آپ کو خراب کر رہے ہیں اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائلائٹ کریں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ آسمان جانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیموکریسی is not just about elections it is about the protection of human rights تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں وہ human rights کو کیسے protect کریں گے اور صرف جج صاحبان جو ہیں وہ protection نہیں مانگ رہے اپنی ازادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے اور یہ situation صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پورے region میں اس وقت یہی صورتحال ہے انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کے بارے میں تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا مانو یا نہ مانو آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر موثر کر دیا گیا ہے آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں اور اب پاکستان کا میڈیا ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درامت ہو تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی عرشت شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا کیا ہوا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک انکوائری ٹیم کینیاں بھیجی واپس آئی کچھ نہیں ہوا پھر ایک اور جے ایٹی بنی اس نے لوگوں سے بیانات لیے کچھ نہیں ہوا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جنرلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو تو ہم نے تو بھائی جنرلزم ہی کرنی ہے وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل زیاؤلہ کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب ڈیڑھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ عرشت شریف کو کس نے مارا تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہے کہ عرشت شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے تو اب دیکھتے ہیں کہ عرشت شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا ہے یا نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن جو لوگ یہ کانفرنس اورگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دعا دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہی پہ رہنے اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے تو وہ سناولہ بلوش صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں دو یا تین کیا کریں تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آکے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے دو یا تین ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے عرشہ شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں اس پر کوئی تحریر چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں چینل کسی اور کا ہے ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ہمیں آفئر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس لئے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی منجمنٹ یا کوئی باہر سے تو ہم لوگ جو ہیں وہ پبلک میں آکے آپ کو بتایا کریں گے تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مطیلہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں لہذا میں اپنی سیڈ پر واپس آ رہا ہوں تینکیو بیری مچ میں نے پرومیس کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی آواز کو بھی ہم نے سائلنس نہیں کرنا صرف میڈیا کا ایشو نہیں ہے لوگوں کا بھی ایشو ہے تو آئی ریکویس آمن بینٹ جانز تو تینکیو پاکستہ سو کبھا کیے سوژیکیب قسم شکتات پاکستان کہ قطور موسیقی پسکتا ہے جسا ہمارے کے بيری باری ہی وہ ایک باری روز ہیں موسیقی پسکر کو تحرم بملگتا ہے کہ وہاں تلویر میں روز ہیں اور وہاں تلویر میں بہترین باری سیچے اور وہاں موسیقی پسکر کو تلویر میں بہترین بھی روز نہیں دلیمی باری سیچے But there is of course a big difference In the UK and many Western countries There are rules on press freedom But they are established in law Rather than being on the whims of ministers According to what has upset them on the day So that is the first point The second is that the press laws in the West ہم اگری خورج برلے باست انزعات سکتر ہے اور اپنے مجھے اکرام باست انتظار ہے ہم اڈخل کچھ مجھے ایرانے باست کارید انگید اور عبورت سکتر اجگری مجھے ایران کامیل جمع quer Wirسان میں مجھے اقاد علاقات کے برای اور فرکس 세طر ایران جنگل حقا Huawei کوسد باست کاری قربار باست کارید کارید اور فرکس چیز عشتی کامیل باستان برукس لاکر ایران بنسل تیگری موسیقی کوش کیل بیشترای راتی، ما بیشترا بیشترا لیبا لیبا لزار زیادن کہ ہمارے بلسکتے ہیں اور جد از اب بر sini پر رکیر انگیز ڈالی غرفت انگیز خورت بار سے آجی ڈالی سوی چند کے لیے ڈالی سواست رسید رسی قسمت اشتر روی بس ڈالی جن، ایب رو شکریہ ہوگی جب آرین ملت خورت رسید جد کھر بھی منسٹرم آرین جنگی دیکھ سوی تلوی میں ستظر کوئی اجتا ہے اس کا اٹھا سانے جاندیتی ہے لیکن رہا ہماراً اس کا اٹھا ہے اٹھا اس جاندیتی ہے جاندیتی ہے سانے سانے ترفیر نہانی ہے ہمیں ٹھیک ہم اگرے لئے ٹھیک ملتا ہے اور اس کا سطح ایسا مجھے ایک ہے ش listens When it comes to it if there is an important bilateral issue at stake are always going to protect the bilateral issue with pakistan more than press freedom i have experienced that a few times and they're have pressures on these governments and they have their reasons i understand it but in the end کیا مجمع اتمنی قرارات کی قرارات کی قرارات کی ضرورت کا استقام علاواءات جمالی جوز سلوانیت کی بارے علاواء رہے کے لئے علاواء جزاں قناد موجود ، حرم یا رسول سے اکت Friendly کی طرح اکتفتی ، اور اس کا جمال رسول سلوانیت کی بارے علاواء جوز سر رسول فرائیت اور اس کے س dominated بارے اور بارے مدرس اکام لیم سلوانیت کی جوز سلوان شکریہ جنگی شکریہ جنگی شکریہ جنگی سٹیانات کر دیا ہے ہر چینل جو ہے وہ چل رہے ہکومت یا ریاست کے پیسوں پہ جب وہ ریاست کے پیسوں پہ چلتا ہے تو ہم ریڈر کو یا ویور کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے اس سے تو ہم پیسے نہیں کما رہے تو ہم کیوں پیسی جنگی کریں گے مجھے یہ لگتا ہے اختبار میں جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ صحافت جو ہے وہ لوگوں کی کہانی ہے it's to tell the story of the people we don't tell the story of the people because we wake up in the morning those of us who work in TV channels and those of us who watch TV channels and we focus on the politicians آج ان صاحب نے یہ کہ دیا فلانے صاحب نے یہ کہ دیا پہلے وہ دن میں چار پریس کانفرنسز کرتے ہیں ہم لائیو کٹ کرتے ہیں وہ لائیو کٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سستا ہے دوسرا ہم لائیو کٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آدھا وقت جو منسٹر بیٹھا ہوتا ہے he is making sure that the money is going to the TV channels so let me tell you a secret the next time you notice جس کی کوئی پریس کانفرنس کوئی چینل miss نہیں کر رہا تو دیکھے کیا کانوکری کر رہا ہے حکومت اور کس حکومت کے لیے کر رہا ہے سو پہلے تو ہم دن میں وہ دس پریس کانفرنسز دکھاتے ہیں اس کے بعد شام کو وہی راؤ گا کہ ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں پھر وہ دو اور باتیں کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جاوید رتیف نے یہ کہہ دیا اور شہریارہ افریدی نے وہ کہہ دیا لوگوں نے یہ رہانی میں ہم censorship کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو ہم نواز شریف صاحب لیا جا سکتا آج کل عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا تصویر نہیں دکھائی جا سکتی but let me tell you کون سی ایسی organization ہے جس کا نام کبھی نہیں لیا جا سکتا کس کو ہم کبھی نہیں discuss کرتے وہ ہے پی ٹی ایم پریفریز کی اوپر ہوتی ہے censorship ہم پی ٹی ایم پہ reporting نہیں کرتے اس کے اوپر جو censorship ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنے جو بلوچ دوست ہیں یا citizens ہیں ہم ان کی بات سب سے کم کرتے ہیں کیونکہ ادھر ہے censorship باقی جو ہے نا یہ elite کی لڑائی اس میں کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے کبھی کوئی نیچے ہوتا ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے but the larger point here is still کہ resistance اب ہمارے میڈیا سے بلکل نہیں ہو رہی ہم سارا دن یہ live cuts اور سیاستدانوں کی کہانیوں میں وقت ضائع کرتے ہیں کوئی آپ یاد کریں کہ پچھلی دفعے کوئی censorship اگر ہوئی ہو تو کسی as a media industry کہیں سے کوئی آواز اٹھی ہو کوئی resistance آئی ہو because of that larger economic model اسوں کی طرف لڑی لوگو ہیں ہو ہاتھ tego ہے 好